راولپنڈی کے کرکٹ شائکین کے لیے آج بڑا دن ہے کیونکہ پاکستان سپر لیگ میں آئی ڈبل ہیڈر ہے یعنی کے دو مقابلے پہلا میچ پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کے درمیان مکمل ہو گیا جس میں پشاور ظلمی نے 35 رن سے کامیابی حاصل کی لاہور کلندرز کے ہار کے ساتھ ہی کراچی کنگز کی ٹیم پی ایس ایل ایٹ سے باہر ہو چکی ہے وہ اب پلی آف مرحلے میں جگہ نہیں بنا سکتی کلندرز کی ٹیم پہلے ہی پلی آف مرحلے میں جگہ بنا چکے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے اسلام آباز یونائٹڈ نے آج دوسرا مقابلہ ہے اسلام آباز یونائٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان ملتان سلطانز اگر یہ مقابلہ جیتتے ہیں تو وہ بھی پلی آف مرحلے میں جگہ بنا لیں گے پشاور ظلمی نے آج دو پوائنٹس حاصل کیے ان کے پوائنٹس کی تعداد اب آٹھ ہو گئی ہے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان اب مقابلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم پلی آف مرحلے میں جگہ بنا لیتی ہے اگر ملتان سلطانز کی ٹیم پلی آف مرحلے میں جگہ بنا لیتی ہے تو پی ایس ایل کے مقابلے بندی کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہیں ہم سب خوش ہیں آپ بھی خوش ہیں اور ایک بڑا زبردست قسم کا یہاں پر سماح ہے کہ روز یہاں پر مقابلے ہو رہے ہیں اور چوکوں اور چکوں کی بارش ہو رہی ہے